جنوب مشرقی نائجیریا میں امریکی قافلے پر حملہ چار افراد حلاق جنوب مشرقی نائجیریا کے انا مبرہ ریاست میں امریکی سفارت خانے کے عملے کے قافلے پر حملہ کیا گیا حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں سفارت خانے میں کام کرنے والے دو مقامی سٹاف اور دو پولیس اہلکار حلاق ہو گئے جبکہ حملہ آوروں نے تین افراد کو اغوا کر لیا امریکی قومی سلامتی کاؤنسل کے ترجمان جان کربی نے واشنٹن میں نامہ نگاروں کو اس واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کسی امریکی شہری کو نقصان نہیں پہنچا حکام نے اس تشدد کے لیے ایک مقامی الہدگی پسند گروپ انڈیجینس پیپل آف بی افراد آئی پی او بی کو الزام ٹھہرایا ہے انا مبرہ پولیس کے ترجمان ٹوچوکو اکی نگا نے بتایا کہ حملہ آوروں نے گاڑی کو آگ لگانے سے قبل چار افراد کو قطع کر دیا انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بچاؤ اور تلاشی کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے جب تک سیکیورٹی فورسز کی ٹیم جائے واقعہ پہنچتی اس وقت تک حملہ آور دو پولیس افسران اور ایک ڈرائیور کو اغوا کر کے فرار ہو چکے تھے امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا کہ حملے کی تفتیش کے لیے نائجیریا میں اس کے حکام ملکی سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے یہ واقعہ انا مبرہ ریاست میں ایک اہم شہرہ پر پیش آیا جو کہ اس خطے میں الہدگی پسند تشدد کا مرکز ہے